ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ کبر میں علماری ہماری زندگی میں عمر کے ایک خاص حصہ کے بعد ہمیں نئے دوست بنانا نئی چیزیں زندگی میں شامل کرنا عجیب لگتا ہے حالانکہ یہ قدرتی عمل ہے اور انسانی فطرت ہے ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لئے دعا کون کرتا ہے وہ بولیں دریا اگر سوک بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پہ فلموں ڈراموں میں موجود درد تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈراما سمجھا جاتا ہے محبت کی راہوں پہ بچھڑنے والی اگر عورت ہو تو نئے راستوں سے معنوس ہوتے اسے دیر نہیں لگتی لیکن مرد جہاں بچھڑتا ہے وہیں بکھر جاتا ہے اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہنوں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں رابطے ختم ہو جائیں رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی ہم لوگوں سے صرف تب لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے تڑپ کر دل بولا رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے آنسوں نکل پڑے ہیں زندگی کے اس سفر میں جدھر دیکھو مقصد کی محبت اور مطلب کی دوستیاں کوئی عورت تمہیں دیکھ کر اپنے بال ٹھیک کرنے لگے تو سمجھ جاؤ آپ اس کے دل میں گھر کر گئے ہو کبھی کبھی الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے موسیقی